ملہ رمان الرحیم اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو مائے چینل سیمپل ریسپی کیسے ہیں سب لوگ اللہ سے دعا ہے اپنے گھروں میں خوش رہے آباد رہے آمین سبح آمین تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل پر ایک بہت ہی زبردست اور جادوی چٹنی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بہت ساری بیماریوں میں آپ کو فائدہ دے گی جیسے کہ جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے بدھضمی ہوتی ہے یا شگر پیشنٹس کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے اور کھانے کھانے کو حضم کرنے میں مدد دیتی ہے تو اس چٹنی کو بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کو ہم بنائیں گے سلپے کیونکہ اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہم استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ یہ اناردانا میں اس میں استعمال کروں گی تو یا بلینڈر میں ڈالیں گے تو یہ بلینڈر میں صحیح طریقے سے پسے گا نہیں اور اس کو اگر ہم اس چٹنی کو ہم سلپے یا مٹی کے جیسے اس میں کونڈی وغیرہ میں کوٹیں گے تو اس سے اس کے ہمیں زیادہ بینیفٹ نکل کے سامنے آئیں گے تو اسی لیے میں اس چٹنی کو سلپے پیس رہی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ سلپے یا کونڈی وغیرہ میں اس کو پیسیں تو چلنے اس کو پیسنا سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو اس کی انگریڈینٹ بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے یہ 2 ٹیبل سپون اناردانے کے لیے ہیں یہ اناردانہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور باقی سامان میں میں نے لیے ہیں تین ہری مٹچے لیے میں نے یہ ادرک لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا لے لیا اور یہ چھ ساتھ جویں یہاں پر میں نے لسن کے لیے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پر سفیز زیرے کا لیا ہے یہ ویسے اس میں ڈرتا نہیں ہے لیکن میں ٹیسٹ کے لیے اس میں اٹ کر رہی ہوں ایک اچھا ہے گا اس کا چھٹنی کا اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر یہ لیا ہے ہرا دھنیا پہلے ہم ان ساری چیزوں کو پیس لیتے ہیں اس کے بعد یہ جو ایک کڑڈی میں نے پودینے کے لیے یہ ہم بعد میں اٹ کریں گے تو اب ذرا ہم ان سارے نسالوں کو اس کے اندر اچھے طریقے سے پیس لیتے ہیں بہت ہی زبردست کشن کی چھٹنی بنتی ہے اور آپ اپنے کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کریں اور آپ دیکھنے ہوں کہ میں نے اس کے پر ابھی تک نمک ایڈ نہیں کیا ہے تو نمک ایڈ میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے جیسے بلڈ پریشر ہائی ہے کچھ ہے تو وہ لوگ اس کے اندر نمک بلکل بھی ایڈ نہ کریں اور جو لوگ چاہتے ہیں تھوڑا نمک ڈالنے تو وہ صرف سلائکے کے لیے تھوڑا سا نمک اس کے اندر ایڈ کریں گے اب میں اچھے طریقے سے اس کو پیس لیتے ہوں تو یہ سارے شیرے سے اچھے سے پیس چکی ہیں اب میں اس کے اندر پودینہ ایڈ کروں گی تو یہ پودینہ ڈال دیا اس کے اندر چلیں اب اس کو ہم پھر سے پیس لیں اور بلکل باریک اور اچھے طریقے سے پیس میں آپ نے اس چٹھنی کو ہماری چٹھنی ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو پیالی میں نکال لیتی ہوں اور ایسے تو آپ اس کو بلکل باریک سل پہ ہی پیس سکتے ہیں لیکن اگر مجبوری ہے کسی کے پاس اگر سل نہیں ہے تو پھر مجبوری میں اس کو بلینڈر میں پیسنا پڑے گا چٹھنی کو تو اب یہ ہماری جادوی چٹھنی ریڈی ہو چکی ہے اور ڈائیپیٹک پیشنٹس کے لیے تو یہ بہت ہی زیپردست چیز ہے آپ اپنے اس چٹھنی کو اپنے روٹین کی ڈائیٹ میں اپنے کھانے کے ساتھ ضرور شامل رکھیں اور میری ریسی بھی پسند آئی ہو تو فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد لکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک لیے اللہ حافظ